اسلام علیکم ناظرین کشمیر نیو سروس کے اس خاص شمارے میں آپ سب ناظرین کا استقبال ہے ناظرین میڈیکل انٹرنس امتحان نیت یوجی دوہزار چوبیس کے نتائج کل سامنے آئے تو اس میں ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں بیشتر طوبہ نے اپنی کامیابی حاصل کی ہے اسی دوران میں بات کروں شمالی کشمیر زرابارہ ملک کے سے تعلق رکھنے والے فیضان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے جو ہے چھے سو بہتر سکور کر کے اس علاقے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈسٹک ہے اور ڈسٹک کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر کا نام روشن کیا ہے مزید ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کچھ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ جو سفر ہے تائی کیا ہے آپ ہمیں بتائے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو سفر بڑا لمبا سفر ہے تو کس طرح سے آپ نے یہ تائی کیا ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے اس کامیابی کا راست اسلام علیکم ورحمت اللہ اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس منزل تک پہنچا ہے جس نے مجھے یہ ایک مقام دیا ہے تو اس کے بعد میں اپنی فیملی کو یہ جو یہ ایچیویمنٹ ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک مہنچا ہوں اسپیشلی میرے بائی جو انہوں نے بہت ہی محنت کی مجھ پہ میرے ساتھ رہے سٹارٹ سے اب تک میرے ساتھ رہے انہیں کیونکہ وہ بھی خود اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں فیزکس میں بھی وہ پی ایڈی پرسیو کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت مہدت ملی مجھے انہیں موٹویڈ بھی کیا پڑھایا بھی تو وہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ فیز جو تھا وہ ان کے ساتھ میں نے بہت ہی اچھی طرح سے تو یہی اور فیزان آپ سے جانا چاہیں گے بہت ہی لمبا سفر ہے اور آپ کے ببڑی کامیابی جو ہے حاصل کی ہے تو اپس اینڈ ڈاؤنس اس میں آتے ہوں گے آپ کو تو کس طرح سے ان کے ساتھ جو فیز کیا آپ نے اور آگے نکل گئی جو بلکل اپس اینڈ ڈاؤنس پہلے سی آئے جو ہی میں نے ٹھن پاس کیا اسے ایک بات پہلے کوویڈ آ گیا ٹوزنٹ ٹوئنٹی ون میں تو لگا تار دو سال کوویڈ رہا الیونت میں بھی کوویڈ رہا ٹویلت میں بھی کووڈ رہا جس کے وجہ سے پورا لاؤس ہوا الیونت بھی لاؤس ہوا ٹویلت بھی آس ہوا لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں آ رہی کنسسٹنسی جاری رہی رہی بڑا ہی جاری رہی رہی اور پورا دو سال یہ میرا تیسر ایٹمٹ ہے تو پورا اپنا ہنڈرین پرسنٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اگر فیملی سپورٹ کی بات کرے تو کس طرح سے رہا آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو ایک پیشے سے ایک استاد ہے یا آپ کے بھائی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں کشمی نیورسٹی تو کیا سپورٹ رہا ہے فیملی کی طرف سے بہت پچھلی سال بھی جب میں تھوڑے ہی مارجن سے گرا تو بہت ہی سپورٹ ملا انہوں نے بولا کہ آپ کو حمد نہیں آ رہی میں خود تھوڑا ڈپریس ہو گیا تھا لیکن انہوں نے بہت ہی موڈویٹ رکھا بہت ہی مطلب ہر سمی مجھے موڈویٹ رکھتے تھے کہ آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہو تو اس نیٹ اگزام کے پرپریشن کے اگر بات کرے تو کس طرح سے آپ نے پڑھائی کی تھی کس طرح سے آپ نے محنت کی تھی جو آج آپ کی محنت رنگ لائی جو ہی ٹینت باس کیا تو اس کے بعد میری کوچنگ جوائن گئی تھی لیکن کوویڈ کے وجہ سے ایک دو مہینے پڑھ کے مطلب ہر سبجک میں ایک دو چپٹر پڑھے تھے ہم نے تو کوویڈ جو ہی ہو گیا تو اس کے بعد گھر واپس آنا پڑا کیونکہ لوگ ڈاؤر لگا تھا تو اوپر سے ٹو جی چل رہا تھا اس سمیں آرٹیکل کے وجہ سے ٹو جی چل رہا تھا تو ہم وایسے کور نہیں کر سکتے تھے تو اس کے وجہ سے پورا 11 loss ہو گیا اس کے بعد جو ہی ٹویلت میں گئے تو ٹویلت میں بھی ایک دو مہینے پڑھ کے پھر بھی کوویڈ ہو گیا تو پھر واپس پھر سے آنا پڑا تو پھر میڈ ڈویلت سے میں نے سٹارٹ کرنا کیونکہ بورڈز بھی قریب بھی تھے اکٹوبر میں ہمارا ایکزام تھا تو میں نے اگست سے سٹارٹ کیا اور پہلے بورڈز کے لئے پرپیر کیا اس کے بعد پہلے جو نیٹ ایڈم تھا اس کے لئے پرپیر کیا تو میں نے لگا تار اگست سے نیٹ تک مطلب بلکل میں دن بر دن رات محنت کرتا رہا وہیں سینگر میں رون تھا تو وہیں پر بڑھتا رہا تو فیضان جب کل نتائیس سے ہم نے آئے تو اس وقت آپ کہا تھے اور جب آپ نے سنا آپ نے کامیابی حاصل کی تو اس وقت آپ کے اموشنز کی اگر ہم بات کریں یا آپ کو کس طرح سے آپ نے وہ ریاکٹ کیا اس وقت میں بیٹھا ہی تھا گھر میں تو میرے قزن نے فون کیا اس نے مدھائی کہ ریزلٹ آگیا میں نے بلالا نہیں 14 جون کو ایکسپیکٹڈ نے تو ابھی کہا سکتا ہے آج تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا اس نے مدھائی کہ آپ چک کرو وہ آگیا ہے تو میں نے جو ہی چک کیا تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں لکھاتا سکور کارڈز لائے ہو تو میں تھوڑا نروسہ ہو گیا تھا پوری فیملی وہاں پہ تھی میں سب کے سامنے تھا تو جو ہی میں نے سکور کارڈز چک کیا تو وہاں پر سکور لکھاتا 672 تو بہت ہی خوشی تھی تو آخری سوال آپ سے فیضان کیا یہ ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ایکسپیرینس ہیں ان کے لئے دیکھیں وہ یہ وہ ایکزام ہے جہاں پہ پچیس پچیس چھبیس لاکھ ہر سال اپیر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لاکھ تک سیلیکٹ ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں 99% وہ پڑھتے ہیں مطلب رہتے ہیں سیلیکشن نہ ہوتے ہیں تو اس میں ڈی موٹیویٹ ہونے کی کوئی بات نہیں کہ آپ وہ ہمیشہ موٹیویٹ اور موٹیویٹی ہر نہیں مانے آپ کو کنسیسٹنسی رکھنے چاہتے ہیں اگر آپ کنسیسٹنسی جو ہے وہ اس میں کی ہے اگر آپ کو سکسی چاہیے تو آپ کو کنسیسٹنسی رکھنے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے بس یہی ایک کی ہے جو اس کے لئے اور ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے بس یہی من فیکٹر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے کیا چھوڑنا چاہتے ہیں بس میں تمام فرنڈز تمام فیملی کو ریلیٹیوز کو تمام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں میں ہمیشہ ہمیشہ موٹیویٹ رکھا اور ہمیشہ بلا کہ آپ کر سکتے ہو تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ فیضان شاد جن کا تعلق شمالی کشمیر زلہ بارملا کی علاقے ضالور سے ہے انہوں نے نیر دوہزار چوبیس کے امتحام اس میں اس میں کامیاب ہوئے اور اپنا لہوہ منمائی اور آپ نے علاقے کے ساتھ ساتھ اس ضلہ بارملا کا نام روشن کیا ہے اس علاقے کی اگر بات کروں تو یہاں پہ علمی اعتبار کیا بات کرے تو یہ علاقہ یہ بہت زرکیز ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فیضان شاہ یہ پہلا نہیں دوسرا نیٹ کالیفائر اس سے پہلے بھی ہے دوہزار تیس میں ایک ایسپرینٹ نے یہاں پہ نیٹ کالیفائر کر چکے ہیں موجود ہے فیضان شاہ کے بڑے بھائی جو اس وقت کشمی نیورسٹی میں ان کی دارکٹیٹ چل رہی ہے فیزیکس میں مزید ان سے بھی جاننے کی کوشت کہیں گے کس طرح کا سپورٹ رہا آپ بتائیں کس طرح سے آپ کے چھوٹے بھائی نے اس وقت لوہا منوایا بڑی کامیابی اس کے ہاتھ آئیے تو کیا کہیں گیا تو ہم پہلے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے نصیب میں یہ کامیابی لکھتی تو اللہ کی فیصلے کا ہی انتظار تھا ورنہ میری آنکھوں نے جو محنت فیضان شاہ کی دیکھی ہیں وہ ہم بتانے اگر بیٹھیں گے تو ٹائم بہت نکلے گا پھر کیونکہ یہ میرے ساتھی روم میں رہتا تھا میں یونیورسٹی میں پی ایج ڈی کر رہا ہوں فیزیکس میں اور یہ میرے ساتھی روم میں سیلپ سٹیڈی کر رہا تھا اور ٹیس ریسٹ دے رہا تھا زبیر صاحب جانا چاہیں کہ اس سے پہلے بھی اس نے دیا تھے نہیں اس نے اس سے پہلے ایک ٹویلت پہ دیا تھا ٹویلت میں اس کے فور ٹھٹی ایٹ آئے تھے اس کے بعد سیکنڈ اٹیمٹ میں فائی ٹھٹی نائن آئے تھے لیکن اس نے ہمت نہیں آرہی اور ہمارا بھی سپورٹ تھا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اس نے اتنا جو اچیویمنٹ کیا یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہت محنت کی میں نے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا میں نے اپنا سیکریفائس کیا اپنی ڈگری میں بہت اور آگے ہوتا لیکن اس کی وجہ سے میں بھی تھوڑا کہیں پہ لیکھ کر گیا تو اس کو میں نے بھی سپورٹ کیا ہمارے پیچھے دونوں کے پیچھے اپنی پوری فیملی تھی پورا سپورٹ تھا تو اس کی وجہ سے ہم آج یہ خوشی منا رہے ہیں زلیر صاحب آخری سوال تو آپ کے خاندان کی اگر علاقی کی بات کریں آپ کے خاندان میں ڈاکٹر نکلا ہے تو کیا مسئل چھوڑنا چاہیں ہمارے خاندان دو ڈاکٹری سے پہلے بھی نکلے ہیں لیکن ہماری زالورہ کے خاندان سے پہلا ڈاکٹر ہیں تو میں یہ سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پائدہ تو یہ اس شار کی جیتی جاگتی مثال ہے تو میں بچپن سے اسی کے ساتھ رہوں بہت زیادہ محنت کی ہے کیونکہ ہمارے زالورہ میں پچھلے کہیں سالوں سے کے لیے سب اس کے بھائی ڈاکٹر زبیر اسلام میں بہت ہی اس کا اہم حصہ مانتا ہوں جس نے اس کو ہر وقت سپورٹ کیا اور موٹیویٹ کیا اور اس کو گبرانے نہیں دیا کہ تم کر سکتے ہو اور ہر کوئی اس کو کہتا تھا کہ آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ تم کر سکتے ہو تو بس یہ کہیں گے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے آباد رہے اور آگے بھی مہند اسی طرح کرتے رہے اور ہمارے زالورہ کے ساتھ پورے کشمیر کا نام روشن کرتے رہے جس نے میرے بھائی فیضان بھائی کو اس مقام تک پہنچا پھر میں فیضان بھائی نے بہت مہیند کی تھی مجھے پوری امید تھی اس مقام تک پہنچا بہت خوش ہوئی تھی جب مجھے کہاں گیا کہ فیضان بھائی کا ریزلٹ نکلا ہے تو کچھ کہنا چاہیے کوئی ارکیسٹ ہے آپ کے بھائی فیضان صاحب یہ ارکیسٹ ہے کہ آگے اسی طرح محنت کرے اور سب لوگ روپ روپ خوش خوش آپ کو روپ روپ مجھے بی ضرم روپ روپ مجھے روپ آئی بن روپ روپ روח انشاءاللہ روپ روپ میں نے وہ مفتوارمی کیا دیکھنے میں اپنے دیکھنے اور رہے تو چاہتا تھا وہاں ہونکہ سمجھے تھی ہیارے ہمتے ہیں ان لوگوں نے اس عجیل کی طرح سے بہتراک تھا ہے لینے ہیں ، ان لوگوں نے اپنے دیکھنے فعل کرسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اطلب نہیں ہے ہم نے اس سے بہتراک تھا کوئی تا خوش ہوتا ہے وہ ستا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ دیتا ہے ایزت ایم سن زیری سائن اس کاندان اس مزن بنیا ایمکوریات کیا محنت اور داکٹر بنیا اسی ایسی 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 ایسی